اسلام علیکم فرنڈز آپ سب کیسے ہیں مجھے امید آپ سب لوگ خائر خریت سے ہوں گے اگر آپ لوگوں نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ میری آنے والی ویڈیو ساب تک بروقت پہنچ سکیں یہ میرے سامنے ایک ہے پینل سولر کا یہ سوگو کمپنی کا پینل ہے کینڈیان 180 وارٹ مونو ٹکنالوجی میں ہے اس کا پروبلم بیسکلی یہ ہے کہ اس کے امپیرز کچھ ہرسے سے بہت ڈاؤن ہو گئے ہیں اس کا ڈزائٹ بلکل اچھا نہیں مل رہا بہت اچھے امپیر بھی دیتا ہے تو کم از کم ڈھائی سے تین اس سے اوپر چڑھتا ہی نہیں ہے تو جب یہ دیا تھا تب یہ آرٹ سے اوپر دیتا تھا اس کے اندر کوئی لائن بھی نہیں آئی اس کے سیلز میں میں نے اس کا جنکشن باکس کھول دیا ہے اب کچھ بہی تراز کریں گے کہ یہ پرانا سولر پینل ہے کیونکہ اس کے اندر اتنے زیادہ ڈائوڈز لگے ہوئے ہیں یہ اس کی سپیسیفکیشنز آپ کے سامنے ہیں یہ کلاس ا کلاس ا کلاس ا کا سولر ہے یہ دیکھے ہیں اپلیکیشن کلاس ا اس کے والٹیج بھی لکھے ہوئے ہیں اور ایمپیرز بھی اور انہوں نے صاف مینچنج کیا کہ آپ جب ہی سولر پینل کا کوئی کام کریں تو آپ اس کو کنیکٹ یا ڈسکنیکٹ لوڈ کے بغیر کریں ورنہ یہ ڈیمیج ہونے گا خطرہ ہوتا ہے سیلز کا اور اس میں اتنے زیادہ ڈائیوڈز لگے ہوئی ہیں یہ سارے ڈائیوڈز اوڈیجنل نہیں ہیں یہ ڈمی ڈائیوڈز ہیں جس ڈائیوڈز کی لائن کے اوپر میں ہاتھ لگا رہا ہوں صرف یہی لائن اوڈیجنل ہے باقی سارے ڈمی ڈائیوڈز ہیں یہ بیسکلی انہوں نے ویسے لگایا ہوئے ہیں تلاکہ یوزر کو اٹریکٹ کیا جائے یہ جو لائن ہے یہ والی جس کے اوپر میں فنگر چلا رہا ہوں یہ صرف اوڈیجنل ڈائیوڈز ہیں باقی سارے ڈائیوڈز فیک ہیں تو ابھی میں اس کی وائر سینج کروں گا یہ آپ اس کی وائر کا حال دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چل جل کے اس کے اندر سے والٹج اور امپیئر گزر کے لوڈ کے اندر اس کا کیا حال ہو چکا ہے کیونکہ آپ سب بھائی جانتے ہوں گے کہ سولیڈ پینل والٹ پلس امپیئر دونوں بناتا ہے تو یہ امپیئر دیتا ہے لوڈ کے اندر جب لوڈ آپ چلاتے ہیں ڈی سی کا ہو یا اے سی کا ہو تو اس کی وائرز خراب ہو جاتی ہیں کچھ ہڑسے کے بعد یہ جی میرے پاس ایک وائر پڑی یہ چار ایم ایم کی کوپر کی پیور کوپر کی وائر ہے یہ ساڑھی زندگی خراب نہیں ہوگی آپ اس کی کوالٹی دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھی کوالٹی کی پیور کوپر کی کیبل ہے میں اس کو زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ جی دیکھیں میں نے دونوں تارے نکال لیں اس کے اندر سے چھیل کے اور یہ وائر اب میں یوز کروں گا اس کو اس کے ساتھ سولڈ کروں گا کیونکہ جو اس کے ساتھ پہلے والی وائر لگی ہے اس کا تو حالت بہت ہی خراب ہے اس کے اندر سے نائی اچھے وارٹیج گزرتے ہیں نائی کرنٹ اور اس کی لیند کا نازم لگا سکتے ہیں کہ میں پہلے سے بہت زیادہ وائر استعمال کر رہا ہوں یہ تقریباً ٹوئنٹی سکس انچ کی ہوگی لیند تقریباً دو فٹ سے اوپر ہے دو گاز سے سوری اور یہ میں نے جی سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کابیاں لگایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں ایک یہ پوائنٹ کھولنا ہے میں نے پلاسٹک اور ایک یہ پوائنٹ کھولنا ہے جب یہ دونوں پوائنٹ کھول جائیں گے تو بیسیکلی ایزی اور آسان طریقے سے یہ وائر نکل جائے گی دیکھیں یہ رام سے کھول گیا یہ تھوڑا مجھے تنگ کر رہا ہے اب دیکھ لیں تو اب میں اس کو نکالنا کی کوشش کر رہا ہوں فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نکل گیا تو اب جی ہم اپنے کابیاں کو چیک کرتے ہیں گرم ہو یا نہیں ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کابیاں کی ہیٹ سے اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ کابیاں اس ٹیم فول ہیٹ میں ہے اور اب ہم سولڈنگ کریں گے اور سولڈنگ کے لئے آسان آپ ایک بہت ذہن میں رکھیں کہ پہلے آپ نے پیچ کھول لیں تینوں کے تینوں سکرویو یہ تینوں سکرویو کھولیں گے اور اس کو اس ٹپ کو اپنے اوپر کرنا اگر آپ نے اس ٹپ کو اوپر نہ کیا تو آپ کو جو پلاسٹک ہے جس کے اندر پیچ ٹائٹ ہوتے ہیں یہ گل جائیں گے اور یہ پھر آپ کا جنکشن بکس فاری ہو جائے گا پہلے آپ نے اس کے نٹس کھول لیں گے اور ان سٹپ کو اوپر کر دینا ہے ان سٹپ کو اوپر کرنے کے بعد آپ نے نیچے کوئی لوہے کی ایسی کوئی سپورٹ رکھنی ہے کہ جب آپ سولڈنگ کریں تو پلاسٹک نہ جلے یہ دیکھیں جی میں نے جلدی سے جلدی دونوں بائرز نکال لیں گیا اور سٹپ اسٹم بہت گرم ہے یہ دیکھیں میں نے وائر نکال لیا یہ بھی نکال لیا نیگٹیو بھی اور پوزیٹیو بھی یہ بیسیکلی دو سے ڈھائیے بھیر دیتا تھا سپورٹ رکھنے بھیرز آتے ہی نہیں تھے بڑی حد ہے تین سیڈ تین اب کچھ لوگ کہیں گے یہ فیک پینل ہے پینل بلکل اوڈیجنل ہے یہ پینل میں نے قریبا کچھ عرصے پہلے لیا تھا اب جو میں نے نئی وائر یوز کی ہے پہلے میں نے اس کو آگے سے چھیل لیا تھا چھیلنے کے بعد میں نے اس کی آگے بروزے کے اندر ڈپ کی تھی اس کو ڈپ کرنے کے بعد اس کے اوپر یہ پیسٹ لگایا ہے سولڈنگ پیسٹ جسے ہم کہتے ہیں سولڈنگ وائر تو اب اس کو اچھی طرح لگا لیا ہے تو اب میں اس کو اس کے ساتھ سولڈ کروں گا پوزیٹیو کو پوزیٹیو ٹرمیل کے ساتھ اور نیگٹیو کو نیگٹیو ٹرمیل کے ساتھ آپ نے اس بات کا دھیام لکھنے کہ آپ نے غلط وائر سولڈ نہیں کرنی اگر سولڈ کرنے پھر بھی آپ نے پوزیٹی کا خاص خیال رکھنے یہ دیکھیں جی میں نے اچھی طرح وائر سولڈ کر دی ہے اور وائر کو سولڈ کرنے میں میں نے بہت زیادہ سولڈنگ وائر استعمال کیا ہے اور اچھی طرح اس کو سولڈنگ کرنی ہے تاکہ اس کم از کم تین سے چار سار اڈاپ سے نکال جائے اور اس کی لیند آپ وائر دیکھ لیں کتنی زیادہ میں نے وائر استعمال کیا ہے یہ وائر بہت اچھی ہے کیونکہ یہ وائر پیور کوپر کیا ہے اور اس میں ہمیں اچھے وائر اور اچھا ایمپیرز ملے گا اور اچھے وائرز ہمیں ملے گا پینل کے میں آپ کو دوبارہ اس کی سولڈنگ زوم کر کے دکھا رہا ہوں آپ نے اس زیادہ سے زیادہ وائر ہی ایس کرنی ہے تاکہ اچھی طرح فکس ہو جائے اب میں اس کی کلپس لگا رہا ہوں کلپس لگانے کے بعد میں اس کا جنکشن باکس فٹ کروں گا تو جو میرے بھائی ہیں جن کے پینلز خراب ہو چکے ہیں تو کارنلی آپ ان کی وائرز چینج کریں اور ان کا ڈزیلٹ ڈاؤن ہو گیا تو آپ اس کی وائر چینج کریں تاکہ آپ کو اچھا ڈزیلٹ مل سکے تو یہ جی میں نے فٹ کر دیا اس کا باکس کمپلیٹ تو اب ہم چلتے ہیں چھت پر اس کے وائرز اور کرنٹ فرینڈز اب دیکھیں میں چھت پر آ چکا ہوں اور اب ہم اس کی والٹیج پلس ایمپیر کی ٹیسٹنگ کریں گے اور یہ وہی پینل ہے سوگو کا جس کی میں نے وائرز چینج کی ہیں پہلے اس کا ڈزیلٹ بہت اچھا تھا لیکن وائرز کی وجہ سے خراب ہو گیا اس کا ٹونٹی ٹو وائرز ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اس کے ایمپیرز بھی ہم ٹیسٹ کریں گے اب میں اس کا ڈائل گھوم آنے لگا ہوں تاکہ ہم اس کے ایمپیر کی ٹیسٹنگ کر سکیں فرینڈز میں ڈائل گھوم آ رہا ہوں اور میں نے اس کو ٹین ایمپیر ڈی سی پہ سیٹ کرنا ہے یہاں پر ہمیں ایمپیرز کا ڈزیلٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ وائر میں ڈیجیٹل کلائم میٹر کی اس کو ٹچ کروں گا پینل کی نیگٹیو ٹیرمیلل کے ساتھ اور ہمیں جو ایمپیرز دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ ہیں 6.60 ایمپیرز میں دوبارہ ٹچ کر لیتا ہوں 6.60 یہ تھے قریباً 145 وارٹ بنتے ہیں جو بہت ہی اچھا ڈزیلٹ ہے 6.60 ایمپیرز